بات تو ان کے سپینرز نے بہت ڈومیننٹ کیا کیونکہ ہوم کنڈیشن تھی اور وہ چھائے پرے تھے اور ایشین کنڈیشن میں سپینروں کا راج ہوتا ہے اول کریڈٹس گو تو سپینر ان کی وجہ سے ہوا ہے اور دوسری بات فلڈنگ کے شعبے میں بھی وہ بہت اچھے رہے ہیں اور اسٹریلیا نے کئی نہ کئی کافی گلتیاں کی ہیں جس وجہ سے وہ ان کو اول آوٹ ہونا پر آیا اور انڈیا نے ان کو کافی دپوچ کے رکھا ہوا ہے ابھی تک ابھی دیکھا انہوں نے میچ اسٹریلیا نے بھی آتے ساتھ وکٹی ہیں ان کی لئے ہیں دو ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد ویرات کولی جنکہ وہ ٹکے کے کھیل رہا ہے اور اسٹرم وہ میچ جی چکے کیا ہے کیا کہتے ہیں یہ ہسٹری گواہ ہے بڑا میچ اور کولی نہ پھسے یہ ہو نہیں سکتا اور یہ بڑے پلیئرز کی نشانی ہے جب جب بڑا میچ ہوتا ہے وہ پھستا ہی پھستا ہے مین بات یہ ہے کہ وہ آئی پی آل جنگ تیلنٹ ہوتھاتے ہیں ہمارا یہ مسئلہ ہم اتھاتے تیلنٹ ہی ہیں لیکن ہم پرچی سسٹم ہوتھاتے ہیں وہ تیلنٹ ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں ہوتا اتنے اتنے میں نے تیلنٹ بندے دیکھے ہیں جن کو چانس نہیں میرا یہ پرچی وہ سیم جونئر کہہ لیں اب سیدھی بات ہے اتنی پرچیاں ہم آمول آگئے اسی طرح وہ کبھی اپنے لیے ہر دفعہ اپنے لیے کھیلا کبھی تیم کے لیے بھی وہ کھیلا اس کا کبھی اس چائی گریت ہندیت سے اوپر گیا ہی نہیں ہے ہندیت تک بھی نہیں گیا ہندیت سے اوپر کیا جانا اس کا ہی نسان میں جب تک ورات کولی کو اوٹ نہیں کرتے اور جیسے کہ ہیس لی وڈ کی بال پر آپ حکومت کریں ہیں جو جتنا سب سے اچھا نا پریشر کو وہ لے سکتا ہے وہ کوئی اور دنیا میں کوئی بھی ایسا بھلی نہیں ہے جو اس کے اچھا پریشر کو لے سکتا ہوں تو تو ورات کولی کو جب تک آوٹ نہیں کرتے تو میرے خیال میں تو میں کبھی بھی انڈیا سے نہیں جی سکتے کوئی بھی ٹیم ہو وہ مطلب کہ اس کے جو 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 ان کا ٹراب ہوئی ہے اس کے بعد تو اسے لیے کہاں سے میچ چلا گیا اچھا بولنگ کی بات کریں تو آج ان کی بولنگ تقریباً تین تین دو دو وکٹرین کے ایک وکٹرین کے آج جو بیٹر میں ہیں انہوں نے بھی بیٹنگ والوں نے بھی ایک ایک وکٹر لی آج کافی اچھی بولنگ کی بولنگ کی بات کر رہے ہیں انڈیا کے بھی ہو رہا تھا اور بریک بھی ہو رہا تھا تو اس وجہ سے وہ مطلب کہ اپنی کنڈیشنز کو بہتر سمجھتے ہیں اور کنڈیشن میں جو بھی ان کا بولر ہے جو بھی بیٹس میں نے کو بہتر پڑھا علیکم اسلام کیسے آپ ٹھیک جیسے کہ آپ کو بتا ہے آج انڈیا اور اسٹریلیا کے درمیان میں آئے تھا انڈیا نے بہت اچھی بولنگ کی اور دو سو سکور پر آل ٹیم آؤٹ ہوگی کیا کہتے ہیں اس کے پہلے بعد تو ان کے سپینرز نے بہت ڈومیننٹ کیا کیونکہ ہوم کنڈیشن تھی اور وہ چھائے پرے تھے اور ایشین کنڈیشن میں سپینروں کا راج ہوتا ہے اور دوسری بات فلڈنگ کے شعبے میں بھی وہ بہت اچھے رہے ہیں اور اسٹریلیا نے کئی نہ کئی کافی گلتیاں کی ہیں جس وجہ سے وہ ان کو آل آؤٹ ہونا پر ہے اور انڈیا نے ان کو کافی دپوچ کے رکھا ہوا ہے ابھی تک ابھی دیکھا انہوں نے میچ اسٹریلیا نے بھی آتے ساتھ وکٹی ہیں ان کی لئے ہیں دو تی نیکی اس کے بعد ویرات کولی جنکہ وہ ٹکے کے کھیل رہا ہے اور اسٹرم وہ میچ جی چکے ہیں کیا تھا کیا کہتے ہیں یہ ہسٹری گواہ ہے بڑا میچ اور کولی نہ پھسے یہ ہو نہیں سکتا اور یہ بڑے پلیئرز کی نشانی ہے جب جب بڑا میچ ہوتا ہے وہ پھسٹا ہی پھسٹا ہے اور آج بھی نائنٹی پلس پرسنٹ چانسید ہیں کہ انہوں نے گیم لے جانی ہے گیم لے جانی آرے ہی لگ رہا ہے تریباً سترہ سی سکور کو گیا اور بہت کم سکور رہا گیا اسٹرم جی چکا ہے انڈیا اور کیا پیغام دیتے ہیں آپ انڈین ٹیم کو کیا اور کیونکہ ہماری پاکستانی کرکٹ ٹیم اسٹرم انڈیا میں گئی ہوئی ہے نا پاکستانی ٹیم کو میں یہی پیغام دوں گا کہ اب بہت ہمارے فلوس آئے ہیں بہت ہمارے ہیں کوئی پچھلے دو سالوں سے ایک ورلڈ گپ گیا دوسرا گیا دو ایشیا گپ گئے لیکن اب ہم نے وہ سب پیچھے چھوڑ دینا ہے اب ہم نے آگے برنا ہے اور اب ہم نے یہ نہیں سوچنا بابر کو خود مضبوط ہونا پڑے گا ٹھیک ہے پلیئرز کی فارم نہیں آتی اس کی بھی نہیں آرہی وہ ٹیم کو کھڑا کرے جتنا وہ مضبوط ہوگا اتنی ٹیم مضبوط ہوگی کیونکہ کپتان پر سارا انحصار ہوتا ہے کہ وہ اپنی ٹیم کو گھسنا چلاتا ہے تو بابر کو یہ ماری بھی شک ہے وہ اب ان کو کہے کہ آپ اب دوبارہ واپس ہیں اور ایک اچھا پلے آج اچھا کیا لگتا ہے آپ کو ورلڈ کپ آنے والا ہے تو پاکستان کی کیا پرفارم دکھا پائے گا جس طرح نیدر لینڈ کے ساتھ میچ ہوا بابر راضی نے چار پائن سکور مار کے رہا اور امام اکدس بارہ اس طرح ہماری پرفارم جا رہی ہے اب تو یہ اس دن پہ دیپینڈ کرتا ہے اب ہمارا مائنسیٹ دیپینڈ کرتا ہے یہ اگر دیفینسیف پروچ سے آئے وہ ہی ہوگا دس سابروں میں دس اور اگلے بیس سابروں میں تیم بک انڈیا کی بات کرتے ہیں انڈیا دن پر دن اپنی بیٹنگ بھی بیسٹ کرتا جا رہا ہے انڈیا بیٹنگ تم کیا رہی بہت اچھی تھی بولنگ کی بات بولنگ بھی بہت اچھی ہوتی جاری کیا ریزن ہے مین بات یہ ہے کہ وہ آئی پی آل جنگ تیلنگ اتھاتے ہیں ہمارا یہ مسئلہ ہم اتھاتے تیلنگ دی ہیں لیکن ہم پرچی سسٹم تاتے وہ تیلنگ دوتا ہے لیکن اتنا نہیں ہوتا اتنے اتنے میں نے تیلنگ دید بندے دیکھے ہیں جن کو چانس نہیں میرا یہ پرچی وہ سیم جونئر کہہ لیں اب سیدھی بات ہے اتنی پرچیاں ہم معمول آگے وہ کبھی اپنے لیے ہر دفعہ اپنے لیے کھیلا کبھی تیم کے لیے بھی وہ کھیلا اس کا کبھی سٹرائی کریت ہندیت سے اوپر گیا ہی نہیں ہے ہندیت تک بھی نہیں گیا ہندیت سے اوپر کیا جانا اس کا اب فائنل میں ورلڈ کپ کے اندر کس ٹیموں کو اپر دیکھ رہے ہیں کہ کس کے زیادہ چانس ہے کہ وہ فائنل میں پہنچ جائیں گی ایسین کنڈیشن ہے میں تو چاہوں گا پاکستان جائے اور انشاءاللہ پیشن کنڈیشن آپ اب بھی نہ جائیں تو پھر ہم پرفارم کے مطابق بات کرتے ہیں ہم پرفارم کے مطابق کون سی ٹیمیں لگتی ہیں جو فائنل میں آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹیم میں تو پھر اسچیلیا نمبر ون نیوزی لینڈ پچھلا ورلڈ کپ بھی وہ پورا کھیل ہیں انڈیا تو اوویسلی وہ جائے گی جتنے اچھے وہ ہر شعبے میں ترقی کہا رہے ہیں اور چوتھی ہماری دعا ہے کہ پاکستان آجے نہیں تو ساؤتھ فریقہ کے بھی چانس لیا ہے فور ٹوینٹی ایت انہوں نے سکور مارا سیری لنکا کو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے مضبوط اور خنہار طریقے سے انہوں نے انٹری ماری ہے اور کتنے کونفیڈنس لیول سے وہ ورلڈ کپ میں آئے ہیں انڈیا کرکن ٹیم کی بات کی جائے ان میں سے کون صاحب کا سب سے فیرورٹ کھلا رہی ہے نہیں بیٹنگ میں ویرات کو لیا ہے اور بولنگ میں بھوم رہا ہے بھوم رہا ہے جی اچھا اگر بات کر ہم ایشین گیم کی جسٹم چینہ میں چل رہا ہے جس میں تقریباً ایک سو سات گولڈ میڈل انڈیا نے جیت لی اور پاکستان نے تقریباً دو سے تین گولڈ میڈل جیتے ہیں یہ پہلی بات یہ اپنے پلیئرز کو نہ پیسے اتنے فائننشلی سپورٹ نہیں کرتے کرکٹ پہ کرتے ہیں وہ نہیں کر پا رہے لیکن یہ جو دوسری شعبوں میں نہیں اتنے پیسے دیتے لیکن وہ ایک ہمارا پلیئر تھا عرشد جو اولمپی آرد میں جیتا تھا اس کو اس کے بعد جوتے پہننے کے پیسے نہیں تھے اور وہ کہتے ہیں وہ جو انڈیا کا پلیئر تھا جو اس سے جیتا ہے وہ اس کو دیکھ رہا تھا کہ اس نے کتنے اچھے جوتے پہنے یہ ان کو پیسے ہی نہیں دیتے ہیں انڈیا سپورٹ کرتا ہے اپنی ٹیم کو لاری ہے وہ سپورٹ کرتا ہے اور یہ جب ان کو موت اور جواب ملے جب وہ فائنل میں گئے پھر جا کے پنجاب کی جو ہماری اسوشیشن سپورٹس کی ان کو تھوڑی شرم آئی ہے تو پھر انہوں نے اس کو پچاس لاکھ کا نام دیا ہے نہیں تو ان کو درگران نہ جائے یہ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں ان کے بس عدو بھی آ جاتے ہیں اور چک کر کر بیچ جاتے ہیں آخر میں آپ کیا پر اگام دیں گے یہ ہی کہوں گا کہ ہمارے سارے نظام بہتر کریں اور کرکٹ کے حوالے سے کہ بابر کو چاہیے ذرا تین چار یہ جو پرچیاں پوری ہماری ٹیم خراب کر گیا ان کو باہر نکال لیں اور ینگ ٹیلنٹ ابھی بھی ہے ان کو اوپر نہ آئیں تو انشاءاللہ ہم آگے آنے میں ہر اوڈی آئی ٹی چونٹی ہر چیز میں نمبر بانے ہیں اسٹریڈیا اور انڈیا کے درمیان میٹ ہے بہت اچھی بولنگ کی انڈیا نے اور تقریباً اسٹریڈیا دو سو رنز بنا سکی آر ٹی ماؤنٹ ہوگی اگر ہم بات کریں انڈیا کی تو انڈیا انڈیا بھی تقریباً سٹاری میں بیٹر جو ان کے تھے وہ ان کے آؤٹ ہو گئے لیکن پھر بھی وہ میرے خیال میں جب تک ورات کولی کو اوڈ نہیں کرتے اور جیسے کہ ہیزلی ووڈ کی بال پر آپ برات کولی کا کمال جی 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 جتنا سب سے اچھا نہ پریشر کو وہ لے سکتا ہے وہ کوئی اور بھی دنیا میں کوئی بھی ایس اپ لیا نہیں ہے جو اس کے اچھا پریشر کو اچھا بولنگ کی بات کریں تو آج ان کی بولنگ تقریباً تین تین دو دو وکٹرین کے ایک وکٹرین کے آج جو بیٹر میں ہیں انہوں نے بھی بیٹنگ والوں نے بھی ایک ایک وکٹر لیا آج باپی اچھی بولنگ کی بولنگ کی بات کر رہے ہیں انڈیا کے وہ بیسکلی ان کی اپنی کنڈیشنز ہیں وہ اپنی کنڈیشنز کو بہتر جانتے ہیں تو اور سب سے پہلے آپ دیکھیں نا ویکنڈ کیسا تھا کہ جدیجہ جو پچھلے کئی کافی عرصے سے پرفارنگ کروا رہا لیکن آج اس کا بالٹرن بھی ہو رہا تھا اور بریک بھی ہو رہا تھا تو اس وجہ سے وہ مطلب کہ اپنی کنڈیشنز کو بہتر سمجھتے ہیں اور کنڈیشنز میں جو بھی ان کا بولر ہے جو بھی بیٹس میں نے کو بہتر پرفارنگ کرے گا بہتر پرفارنگ کرے گا تو ابھی آپ ورلڈ کپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور کیا نام لے تو سوری سری لنگا نہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا ورلڈ کپ میں کا میچ جو بہت بڑا میچ اس کو مانتے ہیں پاکستان اور انڈیا کا میچ جارہا چودہ اکتوبر کو کیا لگتا ہے پرفارنگ پاکستان کی کس طرح رہے گی ہم پاکستان ہم پاکستانی ہیں تو پاکستان سے اچھے امید ہی کریں گے اور مطلب ہر کوئی بات کریں گے پاکستان اوورال جو تقریباً ایک سال سے مطلب بابر آزم کی کیپٹنسی میں اچھا ہی کر رہی ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا بھی فیلال مطلب کے کنڈیشن ہماری ایسی چاہ رہی ہے بولنگ میں تھوڑا سا کلیپس کر رہے تھے ندر لینڈ کی بات کریں تو تقریب بابر آزم کا آپ کا سکور چک کیا پانچ سکور رہا ہے اور امام اللہ تو بلکل فروب جا رہا ہے وہاں میٹ بھی دیکھ لیں بالا تیرا سکور بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں نبکہ ایک ایک برا شورٹ آپ کو آپ کی مطلب جائے ہوگئی اس کا مطلب یہ نہیں کہ بابر آزم بورے پلیئر ہیں اور بابر آزم جیسے پلیئر ہیں وہ ان کو پتہ ہے کم بیک کیسے کرنے اور بڑے بڑے جو ٹورنمنٹس ہوتے ہیں آپ اس میں دیکھیں گے تو بڑے پلیئر ہی پرفارم کرتے ہیں اور بابر آزم ہمارا بڑا پلیئر ہے انشاءاللہ انڈیا کے ساتھ کمپیٹیسن کریں اپنے ٹیم کو کونسی بہتر لگتی ہے میرے خیال مجھے پاکستان ویسے دیکھا جائے کیونکہ ان کی کنڈیشنز ہیں اپنا ان کی کنٹری ہے اس کے اندر ان کے اپنی پیچز ہیں اور وہ کنڈیشن ایشیا کب بھی وہ باہر کھل کے ہیں وہ اپنی ملت میں نہیں کھل کے ہیں ایشیا کب لے گیا ہے فائنل جیسے وہ ایشیا کب ایک برا میچ ہی پیچھے لے گیا ہے نا ہمارے میرے خیال میں اگر ہمارے اپنر پرفارم کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے لیے کوئی بھی اور پروبلم نہیں ہے اب دیکھیں نا اب پچھلے میس کو دیکھیں تو تھوڑا سا بابر آزم کا پر ریدم واپس آ رہا ہے اور اس طرح جو دوسرا سپینر ہے محمد نواز وہ بھی بیٹر پرفارم کیا انہوں نے بھی بیٹر پرفارم کیا اور جیسے ہاری ضروف ہیں اور شہین شافری دیا انہوں نے بھی اچھا پرفارم کیا تو میرے خیال میں پاکستان اب بھی مطلب کہ مجھے لگتا ہے کہ کولیفائی کرے گا سیمی فینلل کی روز ایزلی کرے گا اس طرح آپ کو لگ رہا ہے اچھا بھائی بتائیں انڈیا کی جو آپ نے پرفارم دیکھی اتریش بولی کر رہی اس کے بعد آہ میچ بھی جو چکے ہیں تو کہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ انڈیا کو انڈیا فیلال بہت ان کی مطلب اچھی لکھ چل رہی ہے مطلب جب سے وہ پاکستان سے جیتے ہیں وہ تو مطلب نیچے آر نہیں رہے ہر ٹیم کو ابھی تو لگ رہا ہے انڈیا ایزلی مطلب کوالیفائی کر جائے گا سیمی فینلل جس طرح آپ نے دیکھا کہ انڈیا کی بیٹنگ تو بہت زبردست تھی اور بولنگ کی بات کیجئے تو بولنگ بہت بیسٹ ہوتے جا رہے ہیں دن با دن تو کیا لگتا ہے ہمارے پاکستان کی بولنگ دن با دن نیچے آ رہی ہے پہلے نمبر ون کہا جاتا تھا لیکن ابھی میچ دیکھے فارم میں واپس آنے کی وجہ سے ان کی ساری بولنگ لائن اپ چینج ہوگی اور ان کی بیٹنگ تو ماشاءاللہ پہلے سے کافی اچھی تھی لیکن اچھا میچ دیکھنے کو ملے گا ہم چودہ کو اچھا تو آپ کو پتہ ہوگا چودہ کو بھی میچ ہونے جا رہے ہیں دونوں درمیان پاکستان دور سب سے زیادہ میچ دیکھ رہی بھی ان کا ہی جاتا ہے تو کیا لگتا ہے وہاں پر تقریباً ایک لاکھ سے اوپر ٹکٹ کھریدگی پہ جہاں پر انڈیا زونگے سپورٹ کرنے کے لیے پر ان ٹیم کو لیکن پاکستانی کو سپورٹ کرنے کے لیے ہوگا اس کنڈیشن کے دور ہماری پاکستانی کرکٹ ٹیم پریشن میں آ جائے گی یا نہیں یہ گیم ساری پریشر کی ہوتی ہے جو اچھا پریشن کو ہینڈل کرے گا وہ ہی جیتے گا میرے خیال میں اس پر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک لاکھ تقریباً سٹیڈیم میں بندہ ہوگا ایک لاکھ جو ایک لاکھ کا پریشر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان پہ پڑے گا انڈین کراؤڈ ہے انڈین پہ یہ پریشر پڑے گا پاکستان پہ یہ پریشر نہیں ہوگا پاکستان کے لیے کوئی کلیپ کرنے والا نہیں ہوگا وہ کھلے مطلب ایسے کھلیں گے کہ بلکل فری فری مائن اگر انڈیا آرت ہے ان کے اوپر پریشر ہوگا وہ چیز ان کے مائن میں چاہ رہی ہوگی ہر ایک پلیئر کے مائن میں چاہ رہی ہوگی مینجمنٹ کے مائن میں چاہ رہی ہوگی تو وہ وہ یہ چیز ان کو میرے خیال میں غلطیاں کرنے پہ مجبور کرے گا انشاءاللہ پاکستان بیٹر پرفارم کرے گا کون سے ایسے کھلاری کی پاکستان میں آگو کمی مصورت ہو رہی جس وہ ہوتا تو شاید ہم بہت اچھا پرفارم میں میرے میرے خیال میں نسیم ایک تو نسیم شاک انجری ہمیں کافی ویکٹ کر رہی ہے اس کی وجہ سے کافی ہماری بولنگ لائن اثر پڑے اس کے علاوہ سیم ایوب کی جیسی فارم اس کی لگی ہوئی تھی اور ہمارے پاس سیکنڈ وکٹ کیپر نہیں ہے اس کے اندر مطلب الیون کے اندر الیون کے فیفٹین کے اندر نہیں ہے تو وہ سیم ایوب کو آپ رکھ سکتے تھے اور ان کو جیسے آپ امام امام کلیپس کر رہے ہیں اس کی وجہ سے اس کو اس کی جگہ آپ اس کو کلا سکتے کیوں آپ نے دیکھو تو کیریبین لیگ میں اس میں بہت زیادہ پرفارم کیا اور ہی ایس میرے کیا میں سکور اگر مجھے لگتا ہے اگر امار وسیم کو بیک اپ لے رکھا جاتا تو وہ نواز کی ریپلیسمنٹ میں آ سکتا تھا اگر نواز کی فارم نہیں چاہ رہی تو امار وسیم اس کا بہت اچھی ریپلیسمنٹ تھا